بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے کے شریر ترین لوگ اپنی جنسی ہوئش کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو اپنی جنسی حوث کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط کام ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی شکایت کسی سے نہیں کرتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ کیا جس گوڈ ٹچ ہے اور کیا جس بیٹ ٹچ ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیوٹی کرنے پڑے گی کہ ان کے باڈی کے اندر کچھ ایسے ڈینجر پارٹس ہیں جس کو اگر کوئی بندہ ان کے ماباب یا ان کے گارڈین کے علاوہ کوئی ٹچ کرے تو یہ غلط ٹچ ہوگا غلط بات ہے ان کو بتانا ہوگا کہ ان کے باڈی کے اندر کچھ ڈینجر پارٹس ہیں جیسے کہ چیس بیٹوین ڈی لیگز اور بوٹم اگر آپ کو ڈیٹیلز کے اندر آگر یہ ایکٹیوٹی دیکھ رہی ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے انگلیش اور اردود ایکٹیوٹیز کا لنک دیا ہوا ہے جو شخص بھی چائلڈ ابیوز کرتے ہیں اور اس کام میں ملوے سے ان کو میں بتا دوں گا رسول خوضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی لذت کے لیے اپنی شہوت کے ساتھ کسی بچے کو بوسا دے گا تو قیامت کے دن اس کے موہ میں آنکھ بھر دی جائے گی اور وہ ایک ہزار سال تک جھنوں میں رہے گا علی بابا گاری چلائیں گے آنکھ جی جی ڈائیور انکر تین کیوں تو آؤ میری گود میں آکے بیٹھ کے چلاو یہ تو بہت آسان ہے مزہ آ رہے نا مجھے نہیں گاری چلانے چھوڑو مجھے اور ایک اور حدیث پر ہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو قیامت کے دن ایک عجیب سی بدبو آئے گی اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسی بدبو ہے تو وہ کہیں گے کہ ان زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو ہے جسے پورا محشر پریشان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارا چینل سسکرائب کر لی جائے گا اسی طریقے کے موضوعات کے اوپر ہم لوگ ہر ہفتے ہی ویڈیو بناتے رہتے ہیں